کارتک بن کر پچھلے کافی لمبے سمیں سے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے سیریل کو انٹریسٹنگ بنا رہے ابینیتہ محسن خان آج سفلتا کے شکھر پر ہیں جنہوں نے نہ صرف اس کردار کو نبھایا ہے بلکہ اپنے اس کردار سے یہ ثابت کیا ہے کہ ان میں ایک امدہ کلاکار کی وہ سبھی خوبیاں موجود ہیں جو لاکھوں کروڑوں درشکوں کا دل جیت سکتی ہے تب ہی تو آج یہ کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے لیکن دوستو آپ شو میں کارتک کا کردار ادا کرنے والے ابینیتہ محسن خان کے بارے میں تو سب جانتے ہوں گے پر کیا آپ ان کی ریال لائف سسٹر اور گرل فرنڈ کے بارے میں جانتے ہیں آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی کی ریال لائف سسٹر اور گرل فرنڈ سے روبرو کرانے والے ہیں تو اگر آپ بھی ہونا چاہتے ہیں ان سے روبرو تو بس بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے انت تک لیکن اس سے پہلے آج لوگوں کی پہلی پسند بن چکے ابینیتہ محسن خان کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے محسن خان کا جنب 26 اکتوبر 1991 کو گجرات کے نڈیاد نگر میں ہوا تھا جن کی شروعاتی پڑھائی ممبئی کے چلڈرنس اکیڈمی سے پوری ہوئی اور آگے میٹھی بھائی کالج سے انہوں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی وہی اگر بات کریں ان کے ابھی نئے کریئر کی تو انہوں نے کومرشل ایڈورٹیزمنٹ میں کام کر کے اپنے کریئر کے شروعات کی تھی جس کے بعد انہیں سال 2014 میں آئے شو لف بائی چانس میں کام کرنے کا موقع ملا جسے انہوں نے کافی اچھے سے پردے پر اتارا اور آگے کئی شوز میں کام کرنے کا سنہرہ موقع پایا جن میں نشا اور اس کے کزن میری عاشقی تم سے ہی اور ڈریم گرل جیسے شوز شامل ہیں اور انہی سب شوز میں کام کرنے کے دوران انہیں یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں کارتک کی مکھے بھومکہ کے لیے چنا گیا جس کردار کو نبھا کر انہوں نے خود کی ایک الگ پہچان بنائی اور آج بھی انہوں نے اپنے اس کردار کو نبھاتے ہوئے اپنے ابھی نئے کریئر کو پوری طرح سے برقرار رکھا ہے اگر بات کریں ان کی ریال لائف سسٹر اور گرل فرنڈ کے بارے میں تو ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زیبا احمد ہے جو پیشے سے ایک پروفیسر ہیں اور اپنے کریئر میں کافی زیادہ سفل ہیں بتاتے ہیں ان کی بہن زیبا احمد سال 2019 میں کولکتہ کے بیس سرجن تاہا احمد کے ساتھ شادی رچا چکی ہیں اور اس شادی سے ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ موسن خان اپنی سسٹر کے ساتھ کافی اچھا بانڈ شیئر کرتے ہیں جن کے بیچ کا پیار دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں بلکہ جس طرح سے دونوں ایک دوسرے سے اپنی ساری باتیں شیئر کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں تو لگتا ہے دونوں ایک دوسرے کی بیسٹ فرینڈ ہیں جس کا اندازہ آپ ان کی اس تصویروں کو دیکھ کر بھی صاف طور پر لگا سکتے ہیں بہن کے بعد بات کریں موسن خان کی گل فرینڈ کی تو ان دنوں ان کا نام ان کی کول سٹار شیبانگی جوشی کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے جو کی پچھلے کافی لمبے سمیں سے یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں موسن خان کے ساتھ ان کی پارٹنر نائرہ اور نائرہ کے بعد سیرت کا کردار ادا کر رہی ہیں سیریل میں ساتھ کام کرنے کے دوران سے ہی دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریلیشنشپ کی خبروں کو لے کر سرخیاں بٹورنی شروع کر دی تھی اور آج بھی دونوں اپنے اس رشتے کو لے کر اکثر چرچاؤں کا وشے بنے رہتے ہیں جس سے جڑی کئی بار تو اس طرح سے خبریں سامنے آئی ہیں کہ دونوں جلد ہی شادی رچانے والے ہیں لیکن جب ابھی نیتہ موسن خان سے اس رشتے کے بارے میں پوچھا گیا تب انہوں نے اس رشتے کو محض دوستی کا نام دیتے ہوئے اس ریلیشنشپ کو پوری طرح سے افواہ ثابت کیا دوستوں یہ تھی ابھی نیتہ موسن خان کی ریال لائف سسٹر اور گرل فرینڈ ویل آپ کو ان دونوں میں سے کون زیادہ خوبصورت لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ساتھی ٹی وی جگت سے جڑی ایسی اور مسالے دار خبروں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں